ہیلو ویلکم سارے کے سارے شیر سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری میں بیست ہوں گے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ نیا جوش بلکل نیا جوش ہے نئی امید ہے پھر بھی نئی جوانی ہم ہندوستانی تو اس ہندوستان کی قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہے کچھ ایسا کر گجرو اپنی اس ایک جندگی میں کہ آگے آنے والی پیڑھیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں لیکن اس کے لیے پہلے مرنا پڑے گا مرنے سے مطلب سورگواسی نہیں مرنے سے مطلب ہے کہ آپ کو اپنی اکشاؤں کو دباتے ہوئے اور پورے جوش کے ساتھ اس دیش کے لیے سمرپت ہونا پڑے گا اور دیش کی سیوہ میں جانا پڑے گا اسی کے ساتھ آج کی ہم کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں جہند رام رام صاحب رام رام جہند جہند چلو بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی اور یہ ریگولر کلاس اس کا ٹائم ٹیول ہے آپ کے سامنے جو بھی جاننا چاہیں سبح سات وجے ابھی ہمارے پارم نے ڈیس 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 ڈ اور فاؤنڈیشن کی کانسیپٹ کی کلاس ہو رہی ہے لیکن شام کو تین وجے موسٹ ایمپورٹنٹ کلاس ہے میرے لال شام کو تین وجے ڈیلی آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہاں پر ٹاپک وائز پریکٹس مکس پریکٹس لائب چیٹ پول رینکنگ لیڈر بورڈ کے ساتھ آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ کو اور کتنا آگے بڑھنا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کانسیپٹ کی پریکٹس آپ کو کانسیپٹ کی پریکٹس کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا کانسیپٹ کے نوٹس کو ریوائز کر کے آنا پڑے گا تو آپ کو نوٹس بیچ میں کانسیپٹ کے نوٹس کا ریویزن کرایا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں اگر بات کر رہے تو کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی جانکاری آپ کو ٹیلیگرام پر دی جاتی تو ہمارے ٹیلیگرام چینل ٹیم اس پہ سارے سر کو جرور جوئن کریں گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ نمشکار گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ جے ہند بیٹا جے ہند اگر بات کہوں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈاؤٹ آئے آپ کے سامنے کسی بھی طریقے کا جی کے جی ایس کے ریگارڈنگ کوئی بھی دماغ میں کوشن اٹھے ایکزام میں مت لے کے جائیے اسے کال کیجئے اس نمبر پر بات کیجئے اور اپنی سمسیا کا سمادان لیجئے اپلیگیشن کے ریگارڈنگ یا بیچ کے ریگارڈنگ کوئی ایکسٹر انفرمیشن چاہیے تو ان نمبروں پر کال کر کے آپ واتس اپ میسج کر کے ہماری ٹیکنیکل ٹیم سے بات کر سکتے ہیں چلیے نمشکار نمشکار جہند اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں سیدھی سی بات پریکٹس کے سیشن میں آپ کی لنکا لگائی جاتی ہے نہیں نہیں بیٹا پریکٹس کے سیشن میں آپ کی لنکا نہیں لگائی جاتی ہے یہ امانداری سے بتاؤں تو پریکٹس کے سیشن میں آپ کو اور تراشا جاتا ہے آگ میں اور تپایا جاتا ہے اور تپانے کے بعد ہی تو سونا زیادہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو بھائی صاحب جتنا تپوگے اتنا سونا آپ کے سامنے اتنا ہی آپ سونے کی طرح چمکوگے میں سوچ نہ ہوں کہ سونے کے جریعے سونے کے کمپیئر میں آپ total internal reflection کرے اور ہیرے کی طرح چمکے تو اس کے لیے پہلے آپ کو جلنا پڑے گا اس کے لیے پہلے آپ کو تپنا پڑے گا وہ pressure جھیلنا پڑے گا خوش رہو خوش رہو خوش رہو جہند 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 good morning good morning good morning good morning good morning good morning چلے تو بڑھتے ہیں ہم نے کل کیا دیکھ لیا تھا ہم نے کل شخص کو دیکھ لیا تھا مطلب کہ I mean ساتواہناز کو دیکھ لیا تھا ہے نا اس کے علاوہ کہیں تو ہم نے شنگو کو بھی complete کر لیا ہے اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے دوران جیسے جیسے ساتواہن کمجور پڑے سنیے گا ساتواہن کمجور پڑے تو ساتواہنوں کے کمجور پڑھنے کے دوران بھارت میں کس کا اکرمن کون آنا چالو ہو گئے تھا شک آنا چالو ہو گئے تھے شکوں نے اتنے بڑے ایریے پر ادھکار کیا انڈو گریکس نے بھی اتنے بڑے چھتر کو اپنے انڈر میں نہیں لے پایا تھا ہند یونوں نے بھی اتنے بڑے ایریے کو اپنے انڈر میں نہیں لے پایا شکوں کی اگر بات کرے تو صاحب شکوں کا چھتر فل اچھا خاصا ہوا کرتا تھا ان کی ٹوٹل پانچ شاکھائیں ہمیں فائب پارٹس دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے اچھی بات ان کی ایڈمنسٹیشن کی مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ الگ الگ ایریے میں الگ الگ رول کر رہے تھے اور اس دوران کبھی بھی دکت ہوتی تھی سب ایک ہو کر اس سامنے والے راجہ کے لیے لڑائی کرنا چالو کر دیتے یہ سب سے اچھی چیز ان کی دیکھنے کو لگی گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ کیا ہوا تھا شکوں کے ساتھ دیکھئے گا شک جب انڈیا آئے تو آنے کے دوران انہوں نے افغانستان افغانستان والے ایریے پر ادھکار کیا جہاں پر پہلی شاکھائیں ان کی دیکھنے کو ملتی تھی دوسرا ایریہ جو تھا وہ تکچ شلا والا ایریہ تھا تکچ شلا اس کی رازدھانی تھی اور پاکستان اور پنجاب بالے چھتر پر انہوں نے ادھکار کر لیا دوسرا سیکٹ دوسری ساکھا ان کی یہ ہو گئی آپ ہمارے دل ہو بیٹا دل ویل میں کاہ نہیں جانتا میں کچھو نہیں جانتا دل ویل کے بارے میں نا ہاں بس یہ ہے کہ میں اپنے ویدیارتیوں سے پریم کرتا ہوں چلو اچھی بات ہے دل ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ہے نا تو دوسری شاکہ کیا ہو گئی تکشلہ والا ایریے پر ادھکار کیا تیسری کی اگر بات کرے تو تیسری ساکھا ان کی مطھرہ والے ایریے میں رہی اور چوتھی گجرات والے ایریے میں دیکھئے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر دیکھو تھوڑا سا کہ انہوں نے کتنے بڑے ایریے پر اپنا رول کیا جو کہ ہند یونوں نے بھی اپنے کنٹرول میں نہیں لے پائے تھے اور فپت شاکہ پانچوی شاکہ دکشن بھارت میں ہمارے پاس ادھکار کرنے کے دوران دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ ایریہ رہا تھا شکوں کے انڈر میں پانچ پارٹ میں الگ الگ ریزن پر الگ الگ طریقے سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ ایک طریقے سے یہ شو کر رہا ہے کہ ڈیسینٹلائزیشن ہے ہے نا وکیندری کرن ہے اب اگر وکیندری کرن ڈیسینٹلائزیشن ہوگا تو وکیندری کرن کے دوران کیا ہوگا ادھکار بٹیں گے رائٹس ڈیوائیڈ ہوں گے اور اس ایریے کے حساب سے کانون بناتے ہوئے مالنو کے افغانستان وائے ٹرائیول جنجاتی ہے کیا ہے جنجاتی سمدائے ہے تو جنجاتی سمدائے کو رول کرنے کے لئے ایک الگ لو بنانا پڑے گا سر یہ لوگ کیوں نورث ویسٹ سے ہی آتے تھے ہے نا یہ لوگ کون نورث ویسٹ سے ہی آتے تھے نورث ویسٹ سے آنے کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ اگر انڈیا کا آپ تھوڑا سا فیزیکل میپ دیکھو گے تو نورث ویسٹ والے ایریے پر کیا ہے ہیمالائے ہے ہیمالائے جو کیسے نیچورل پروٹیکشن دیتا ہے اس کے علاوہ یہ پورا پورا ایریہ ہمارے پاس سمدر ہے اور سمدر ہے تو سمدر کے جریعے جس کا شپ یا پھر جہاج وکسط ہوں گے جن کی نیول فورس ڈیولپ ہوگی وہ آپ آئیں گے تو انشینٹ انڈیا میں چولوں کے علاوہ اس کی اتتی ڈیولپ نیول فورس کسی کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی دوسرا اگر تیسری بات کریں تو تیسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آتے تھے سارے کے سارے کیا لینڈ فورم سے یعنی کہ اس تھل کھنڈ کے آدھی تھے وہ ہمیشہ کیا ہے ٹائیول کمیونٹی کے روپ میں رہے یا پھر انہوں نے جمین کو جیتنے کی کوشش کی ان کو پانی کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو جھمدروں سے وہ آ نہیں سکتے تھے نور ہیسٹ والا ایریا بچا کیا نور ویسٹ والا ایریا اب یہاں پر بھی کی بل کیا تھے کھیبر اور بولن دو در رہے تھے ہے نا کھیبر اور بولن دو در رہے تھے جس میں سب سے better path provide کر وات تھا کھیبر پاس تو ہمیشہ یہی سے آتے تھے اور ہمارے یہاں کے راجاؤں نے اس چیز کو سمجھ نہیں پائے سر اس سو میں سیون سسٹر نہیں تھے کیا بیٹا سیون سسٹر اس ٹائم پر کہہ سکتے ہے کہ ہم اس ٹائم پر ایک تو طبطن ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی طبط والے ایریے میں ساتھ ساتھ میں اسم والا ریزن ہوا کرتا تھا اسم میں راجہ ہوا کرتے تھے اور اس کے علاوہ سیون سسٹر میں ٹائم کمیونٹی رہتی ہے جن میں نرمونڈو کی پرتھا ہے کیسے بولا کہ ایک جنجاتی والا اگر دوسرے جنجاتی کے سردار کا یا دوسرے جنجاتی کے آدمی کی گردن کاٹ کے اپنے یہاں پر لے آتا تھا بھائی سب بڑا بری آدمی ہے دشمن کے گھر میں گھس کر گردن اتار کے لے آیا سر اتار کے لے آیا تو وہ آپس جھگڑوں میں لڑے رہتے تھے تو وہ آپس میں ہی لنکا لگاتے رہتے تھے ٹھیک تو ہمارے یہاں کے کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کے پرسن جو دیکھنے کو ملتے ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جیوگرافی میں کمجور تھے راجہ میرے حساب سے جو کہوں جیوگرافیکل ایریے کو وہ پرٹیکولر پروٹیکٹ نہیں کر پائے اگر وہ کیول اور ان کھیور اور بولن پاس کو اگر کیا کر دیتے پروٹیکٹ کر دیتے تو انڈیا میں کوئی اندر آ ہی نہیں پاتا کیونکہ یہ دو روٹ تھے جو کہ سینٹرل ایشیا سے یا ان ٹرائبل کمیونٹیز کو انڈیا سے جوڑنے کا کام کرتے تھے اب جب جوڑنے کا کام کرتے تو بھائی تو پتہ ہے کہ ہر وار آدمی یہی سے گسر آئے برواد کر دو دو پھوڑ دو توڑ دو تو بھائی ساب اگر پھوڑ توڑ دیا تو ہم سینٹرل ایشیا سے کیسے جڑیں گے تو بھائی ساب وہاں پر ایک سنگ بنا کر راجہ اپنی آرمی تینات کر دے کہ کوئی آئے آئے نہیں پائے اگر آ بھی جائے تو سب ایک ساتھ مل کر اس کا oppose کر لیکن سمسیہ کیا رہی کہ انڈین نے کبھی بھی ایک ساتھ مل کر کام نہیں کیا سب آس پاس میں ہی آپس میں ہی جرا سا انہیں پاور ملی پاور ملنے کے دوران آپس میں ہی مستی کار کافی اچھا ہے وہ اسٹری اچھی لکھتا ہے تو اسے پروٹیکشن دیجئے نہیں تم کتاب لکھتے ہو تمہیں آتا کھا رہے چلو ہتھیار چلانا آتا بولا نہیں آتا کلم چلان بولا ہٹ کلم کا کوئی کام نہیں ہے ایک جھٹتا نہیں تھی سر اگر نہیں آتے تو ہم اتیاس کچھ اور ہوتا اتیاس تو ہوتا ہنڈریٹ پرسنٹ ہوتا لیکن اتیاس اس ٹائم پر کچھ اور ہوتا ہی نا ہسٹری تو ہوتی ہاں سر سدرشن لیک کس نے بنوایا تھا رک جاؤ رک جاؤ ردر دامن آئے شکوں کا ہی راجہ ہوگا ڈٹ جا ہی نا ہاں تو ردر دامن آئے گا جونہ گڑ آئے گا گجرات والے ایریے میں گری فوریسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے گرنار پہاڑیوں پر وہاں پر ردر دامن جونہ گڑ گڑ کا نرمان کروائے گا جس میں سدرشن جیل کے وارے میں ہے سر آپ سے نہیں پڑھتے جیوغرافی اسی لئے ہاں ہسٹری پاکستان کی نہیں تھی سر یہ پاکستان میرے لال چلیے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی کہ شکوں کی ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے پانچ ساکھائیں مکھے روپ سے پارٹس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر کہیں تو یونانیوں کے بعد شکہی تھے شکہی تھے جنہوں نے اتنے بڑے ایریے پر ادھکار کیا تھے انڈینز کی بات نہیں ہو رہی ہے فورینر انونشن کی بات ہو رہی ہے تو گریکینز کے بات انڈو گریک کے بات شکہی ہمیں وہ پاور دیکھنے کو ملتی ہے جس نے اتنے بڑے ایریے کو اپنے انڈر میں لیا تھا کشان بھی آئیں گے تو کشان اتنے بڑے ایریے کو اپنے انڈر میں نہیں لے پائیں گے ساؤ انڈیا تک کشان کبھی نہیں پہنچ پائے تھے اچھا اسی لیے بول رہے تھے سر انہوں نے آپ سے جیوگرافی نہیں پڑی تھی میں تو اب اگر آگے چلیں تو کیا ہے بھارت اور افغانستان کے بیون حصوں میں اپنی سیٹوں پر کے ساتھ شکوں نے پانچ ساکھائیں اسطاپت کی 5 different kind of parts میں ہمارے پاس شخص رہے تھے 5 parts کون کون سے تھے جیسے کہ پہلی ساکھا پر تھی پارٹ ہمارے پاس افغانستان میں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہاں تو پہلی شاکہ ہمارے پاس کہاں سے افغانستان میں ہوئی کرتی تھی تو پہلے سیکٹ کہاں پر دوسرا کہاں پر دوسرا پارٹ تھا پاکستان والے area میں تکش شلا اور پنجاب بالے چھتر میں تھا تو دوسرا پارٹ کہاں پر تکش اور پنجاب بالے چھتر میں ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا راج پنجاب ہوا کرتا تھا لیکن کہیں تو اس کی capital افغانستان سے لگی ہوئی جوڑی تھی تکش شلا تیسرا سیکٹ تیسری شاکہ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے وہ مثورہ میں آکر بسی یہی سے مثورہ میں لنکہ لگائے کنشک مثورہ میں لنکہ کون لگائے گا کنشک لگائے کشان ڈائنیسٹی کا سب سے پاور فل راجہ آگے بڑھتے ہے پشم بھارت میں چوتھی شاکہ تھی جہاں پر کہ اگر بولا جائے تو چوتھی شاکہ میں پاور فل کنگ ہوگا جس کا نام ہوگا ردر دامن ہے نا جس کا آپ کو تھا انتجار جس کے لئے آپ کا دل تھا بے قرار ہے نا تو وہ آگئی آپ کے پاس پارٹ ردر دامن جو کہ آپ بار بار پر پوچھ رہے تھے اور شکوں میں سب سے زیادہ اسی وقتی آتا ہے کہ ردر دامن کے بارے میں سب سے important جانکاری کہاں سے ملتی ہے تو وہ ہمارے پاس کہاں سے ملتی ہے بولا سر سدرشن لیک سے ملتی ہے اس کو اس نے بنوایا نہیں تھا سدرشن لیک کو بنوانے کا کام کیا تھا چندر گپ تو مور رہنے گجرات والے ایریے میں اس کے بعد اشوک نے اس کو ریکرسٹرکٹ کروایا لیکن وہاں پر جونہ گڑ ابھیلیک بنوایا اور اسی ابھیلیک سے ہمیں پتہ پڑتا ہے ایک پتھر کا شلالیک یا روک ایڈکٹ بنوایا اور اسی سے پتہ پڑتا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر کوئی ردردامن نام کا پرسن ہوا کرتا تھا نہیں تو وہ لیک تھا پتہ ہی نہیں پڑتا ہمیں کہاں سے کس نے بنوایا کیسے بنوایا تو اسی ابھیلیک سے ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ ردردامن جیسا کوئی پرسن ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس نے وہاں پر record کروایا تھا ریکوور کیا تھا ریکنسٹرکٹ کروایا تھا تو تیسری شاکھا پر مطورہ میں چوتھی گجرات میں دیکھنے کو ملتی اور پانچویں شاکھا نے ساؤتھ انڈیا میں دکشن میں اپنا راج استحاپت کیا تھا تکچ شلا میں ہمارے پاس جو رولر دیکھنے کو ملتا ہے وہ کون ماؤس کہلو ماؤس بھی کئی جگہ پر لکھا ملتا ہے دیان رکھنا کئی جگہ پر ماؤس بھی لکھا ملتا ہے تو وہ ایک ہی آدمی کا نام ہے پرونانشیشن بدل جاتا ہے کہتے ہے بھارت میں کوس کوس پر پانی بدلے تین کوس پر بانی تو ہر آٹھ دس کلومیٹر کے بار لینگویج میں چین جا جاتا ہے تو اس کے کارن جب ہسٹری لکھی گئی اتیاس لکھا گیا تو الگ الگ اتیاس کاروں نے اسے الگ الگ نام سے پرنانشیشن کیا جیسے کہ ہم اگر بولے تو سینڈرو کوٹس چندرگوب تو مورے کو بول دیا تو الگ الگ اسٹورین نے الگ الگ نام سے پرنانشیشن کیا اور اسی کے کارن ہمیں اس میں ڈسکیمنیشن دیکھنے کو ملتا ہے کئی پر ہمیں موس ساشک کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب سے مہتپون رولر کے روپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں مطورہ شاکھا کا سب سے پرسد شاشک ہوا کرتا تھا بھوم کا ہے نا سر دودھ پی جاؤ بیٹا دیکھو دودھ دودھ کا نام نہ لو دیکھو ہے نا ہاں چلو تو ٹھیک ہے آجاؤ تو مطورہ شاکھا کا سب سے فیمس رولر کون ہوا کرتا تھا ہمارے پاس بھوم کا ہوا کرتا تھا تو تو مطورہ شاکھا میں سب سے فیمس بھوم کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ گجرات شاکھا کی اگر بات کرے تو گجرات شاکھا میں کون تھا ردر دامن سب سے فیمس شاشک شاک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ارے ڈٹ جا لالا جرہ ڈٹ جا تھم جا ٹھیک ایک کا تھا اے یہ تھا کہ ہم دودھ کے لئے بہت ہی اتصاحت رہتے ہیں ہمارا پرم پی پدارت ہے دودھ اگر ہم سے کوئی کہہ دیا جائے کہ تمہیں جندگی بھر ایک ہی سامان کو کھانا ہے پینا ہے تو ہم دودھ چنیں گے ہے نا اور دودھ سے ہی جندگی نکال لیں گے ہاں چلی تو ہمارے پاس کیا ہے رد دامن جو کہ سب سے فیمس شکوں میں ہمارے پاس شاشک دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھئے گا شکوں نے کھول اتنا ہی نہیں کیا شکوں نے کشان کو بھی پریشان کیا گجرات والے ایریے میں بڑھنے نہیں دیا حالانکہ شکوں کو کنشک کے ٹائم پر یا بیم کڈ فیس جو کشان ڈائنیسٹی کے رولر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہوں نے بھگایا تھا افغانستان والے ایریے سے پنجاب والے ایریے سے تکشلہ والے ایریے سے شکوں کو بھگا دیا گیا تھا لیکن گجرات میں وہ اتنے سٹرونگ ہو گئے اور گجرات سے ہوتے ہوئے گجرات سے ہوتے ہوئے پورا مالوہ تک کے چھتر پر کہا تک مالوہ تک کے چھتر پر انہوں نے ادھکار کیا تھا جو آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہوگا رام گپت گپت کرنے کے دوران کھ بولا بولا کہ تمہیں ہم جندہ چھوڑ دیں گے تم اپنی پتنی ہمیں دے دو یہ ٹرٹی تھی اس ٹائم پر یعنی گپت تک شک رہے تے چندر گپت دوتی وکر مال دیت آئیں گے جو شکوں کو ہرائیں گے ان کے ورچس کو توڑیں کریں گے ان کو ڈیفیٹ کریں گے اور شاکاری کا ٹائٹل لیں گے شاکاری کا مطلب ہے شاک کا مطلب شک اور عری کا مطلب ہوتا ہے دشمن تو شکوں کا دشمن اپنے آپ کو گھوشت کریں گے تو یہاں پر اتنا ہاں ٹھیک سر چہرات ونش کا سنستا پک تا شکوں کو ہی شکوں کی جو افغانستان والی شاک ہمیں دیکھ نے کو ملتی اسے چہرات شاک کہتے ہے نا ہاں پتنی پھر سے بلکل ہاں ٹھیک تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کو ڈیفیٹ کیا جائے گا ہرایا جائے گا لیکن ہم باپس آتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ شک کتنے پاورفل ہوا کرتے تھے اور کہاں کہاں پر ان کا رول ہوا کرتا تھا سینٹرل انڈیا مالوہ تک چھترون نے اپنے ادھکار میں لے رکھا تھا ٹھیک اگر بات کریں تو ردردامن انکل آتے یا ردردامن کے بارے میں دیکھیں تو ردردامن جیسے شاشکوں نے راجہ دھراج جیسی اپادیاں دھارن کی ٹھیک تو شکوں میں ہمارے پاس راجہ دھراج کا ٹائٹل لیا سب سے پرتاپی شاشک سب سے پرشد شاشک کون رہا ردردامن رہا ایسا کوئی بریو نہیں تھا بہادر آدمی نہیں تھا اتحاس کار کسی کا نام کیوں لیتے ہیں اتحاس نے جنتا کی بھلائی کے لیے کام کیے ہو تو اتحاس کار اسے یاد رکھتے ہیں کوئی دشت راجہ ہوگا کرتا جس نے پریشان کیا ہوگا یا جنتا کی لنکہ لگائی ہوگی یا جیتا تو بہت بڑا چھتر ہوگا لیکن جنتا کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو اس کا نام کبھی ہمیں اتحاس میں دیکھنے کو نہیں ملا ردر دامن کا نام کیوں اتحاس میں دیکھنے کو ملا کیونکہ ردر دامن کے ٹائم پر جو گری والا ایریا تھا گرنار پہاڑیا تھی وہاں پر سوکھے کی سمسیہ تھی اور سوکھے کی سمسیہ اسی لیے تھی کہ جب چندرگپت مورے نے جو صدرشن جیل بنوائی تھی جب تک اشوک رہا تھا تب تک تو اس کو پرٹیکولر اچھی طریقے سے ریکنسٹرکٹ کرواتا رہا تھا لیکن اشوک کے بعد سے لے کر شکو تک ردر دامن تک کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تو وہ سوشک دامن نے کام کیا اور اسی کے کارڑ جنت نے اسے ایک اچھا رولر کے روپ میں اچھے شاشک کے روپ میں جانا اور اتیاس میں اس کا نام ہوا ٹھیک آپ اگر اپنے لیے جیتے رہو گے تو آپ کے بچے ہی آپ کو جانیں گے اور ایک پیڑی آگے چلے جائے لیکن اس کے بعد کوئی نہیں جانتا ہے جب تک کہ آپ نے society میں اپنا نام نہیں بنائے اور society میں نام بنے گا آپ کے welfare سے آپ کے سماج کے لیے یوگدان سے تو ہی وہ آپ کو جانیں گے آج خود اپنے آپ سے پوچھئے آپ پردادہ تک کا نام پردادہ سے اوپر کا نام یاد کرنے میں تھوڑی سی کٹھنائی ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمارے ancestors نے ایسا کوئی وشیش کام نہیں کیا تھا جس سے سماج کے آدمیوں کے جریعے ان کی کتھائیں پرچلت ہوتی رہے لیکن وہ موقع ہمارے پاس ہے وہ موقع ہمارے پاس ہے وکرم بطرہ بننے کا جنرل کریپا بننے کا وہ موقع ہمارے پاس ہے اجیر ڈوبال بننے کا موقع ہمارے پاس ہے لیکن اس کے لئے پہلے میں نے شروع کیا تا کہ پہلے خود کو مار نا پڑے گا اپنی چیزوں کو اپنے سوارت کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا کئی وار نقصان بھی اٹھانا پڑے گا ہے کو کڑ نرمدہ مالوہ اور کٹھی وار سندھ کہاں پر ہے سندھ آج ورطمان میں پاکستان میں ہے گجرات گجرات اپنا پورا کا پورا ایریا کو کو یعنی مہاراست نرمدہ گھاٹی یعنی مدی پردیش مالوہ یعنی مدی پردیش کٹھی وار کٹھی وار چھیتر یعنی کہ ہمارے پاس مہاراست اور گجرات کا لگا ہوا چھیتر اتنے بڑے چھیتر پر اچھے خاصے رول سے اس نے شاشن کیا تھا سدرشن جھیل کو سدھارنے کا کام کیا تھا سدرشن لیک جو سیمی ایر ڈیزرٹ میں ہوا کرتی تھی اسے ریپیئر کروایا تھا ری ری کنسٹرکٹ کروایا تھا اسے ریپیئر کروانے کا کام کیا تھا پھر سے بن وائی تو وہاں پر پانی کا سورس پھر سے ڈیولپ ہو گیا اور جنتہ نے اسے دعائیں دی بولا تم جیو ہجاروں سال سال کے دن ہوں پچاس ہجار ہے نا ردرمہ دیوی کہاں کی سیزن میں نا نیک چلتے ہے حالانکہ ویدیشی بھارت میں بس گئے اس نے جونہ گھر راک فوسفیٹ کا اچھا ایک چیز اور جونہ گھر جو شلالک ہے جونہ گھر شلالک میں کیا بتایا گیا ہے جونہ گھر پتھر کا ابھی جس میں ہمارے پاس سدرشن جیل کے پنر ادھار کے بارے میں سدرشن جیل کے جیل کے ریکنسٹرکشن کے بارے میں ہے نا پنر ادھار کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بھارت کا سب سے لمبا شلالک ہے سب سے لمبا لکھا گیا ہے کہہ لکھا گیا بولا کہ سب سے پہلے لکھا کہ مہان شاشک مور مان کروایا اس کے بعد اشوک انکل جی آئے اور اشوک انکل جی نے اس کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کروایا اور اشوک انکل جی جیسا ہی اچھا کام میں بھی کر رہا ہوں تو مجھے بھی اشوک انکل کی طرح یاد رکھنا اور اتیاز کاروں نے باقاعدہ یاد رکھا آج اور اگر کار کی سپیڈ سدرشن لیک جیسی سدرشن چکر جیسی ہو جائے کار کی سپیڈ کیسی ہو جائے سدرشن چکر جیسی ہو جائے تو بات ہی الگ ہے فراری سے بھی تیج بھگے گی فررات مارے گی ناک سلینڈر اس میں لگا دیے جائیں تو سدرشن لیک کے فورمیشن کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سدرشن بہت تیج چلتا ہے اور ناک سلینڈر اگر کاروں میں لگا دیے جائیں تو کار بھی بہت تیج چلتی ہے تو ایسے یاد اگر آپ رکھ لوگے ہاں بیٹا بتایا تھا نا کہ چہرات اسی کی برانچ تھی شکوں کی برانچ تھی چہرات کلیر تو یہاں سے کیسے یاد رکھو گے کار سے کہ چندرگپت مورے چندرگپت مورے کے بعد دوسرا کون آئے گا بولا سر اشوک انکل جی آئے اشوک کے بعد کون آیا آر سے ردر دامن آئے اور درد دامن کے بعد ایک گپت شاشک ہوگا اسکند گپت کون ہوگا اسکند گپت ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ چار راجہ جن کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس کس نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا تھا تو چندرگپت نے بنوایا اشوک ردر دامن اور اسکند گپت یہ چار شاشک ہمارے پاس سدرشن لیک سے ریلیٹیڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہے نا اس فور سمدر گپت نا اس فور اسکند گپت ہاں ٹھیک تو یہ چار رولر ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ گپت کا شاشن اور کشانوں کا شاشن اس تھاپت ہو گیا تو کشان آنے کے بعد شک تھوڑے سے کمجور پڑے اور گجرات کے چھتر تک سیمت ہو کر رہ گئے بعد میں گپت آئیں گے جو گپت شکوں کو کیا کریں گے ہرائیں گے اور ہرانے کے بعد شکوں کو پوری طریقے سے بھارت سے سماپت کر دیں گے اسی کے دوران سمدر گپت شاید نہیں اسکند گپت ہے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اگر بات کریں تو اگلا ہمارے پاس جو ڈائنیسٹی دیکھنے کو ملتی ہے کشان آز کشان بیسکلی ٹرائبل تھے جنجاتی تھے کون تھے جنجاتی سمدائے ہمیں دیکھنے کو ملتا چین کا ایک قبیلہ دیکھنے کو ملتا یوچی ٹرائبل کون یوچی قبیلہ اور اس یوچی قبیلے کو ایک جنجاتی ہے کوئی رولز اور ریگولیشن ہوں گے نہیں کوئی نیم قائدے قانون ہوں گے نہیں اور جب نیم قائدے قانون نہیں ہوں گے تو نہیں ہونے کے دوران وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے اسی میں ایک آدمی ہمارے پاس بہت ہی فیمس دیکھنے کو ملا ٹھیک ایک آدمی بہت فیمس دیکھنے کو ملا کجل کڑ فسس اور بم کڑ فسس یہ دو وقتی تھے تو اس نے انہوں نے کیا کہ اس یوچی قبیلے کو ایک جھٹ شک پہنچ گئے دیکھو پارتیان پہنچ گئے بھلا دیکھو یونانی انڈو گریک نے لنکا لگائی ان کی آپس میں لڑ رہے بھلا تو چلو ایک ساتھ آؤ اپن بھی لنکا لگاتے ان کی بھارت کی اور بڑھنے کے پیچھے ہر ڈائنیسٹری کا کارن یہ تھا کہ بھارت is a cradle of knowledge اس ٹائم پر بھارت میں گیان ہوا کرتا تھا آج بھی ہے بشرت اسے proper طریقے سے use کیا جائے تو اس ٹائم پر بھارت ایک طریقے سے پوری دنیا میں الگ ہی ستارے کے روپ میں چمک رہا تھا کیوں کیونکہ knowledge یہاں پر جتنی تھی پوری دنیا میں کسی کے پاس اتنی knowledge نہیں تھی اور ہمارا culture ایک ایسا culture رہا ہے کہ جو بھی یہاں پر آیا وَسُدھیب کُٹُمب کم پوری دنیا ایک پریوار ہے ہمارے سماج کے انسار ہماری سنسکرتی کے انسار پورا وشو ایک پریوار ہے اور پریوار کے ہر آدمی کو ہر سنسکتی کا سممان کرنا چاہیے جو بھی آیا اسے یہاں کے culture نے اپنے اندر رچہ بسا لیا گریک یہاں پر آئے آنے کے بعد انہوں نے انڈیا کے culture کو اپنا کر کیا کر لیا بولا کہ سر شستر پوجا جیسے پرچلن چالو کر دیا کشان آئے کشان ایمپائر استعپت کر دیا مسلم سمدھائے آئے سوچئے کچھ سوچئے تھوڑا سا ہے نا کھل سوچئے مسلم سماج آئے گا اور مسلم سماج آ کر جہاں پر کے جاتی ویوستہ کے ویرود میں تھا ایک ایشور کی پرکلپنا تھی مونو تھی تھی سب ایک دوسرے کے پاس سب میں سمانتا کا بھاو تھا لیکن وہ بھی جب انڈیا آئیں گے بھارت آئیں گے تو ان میں بھی کاسٹ سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا دیان رکھنا کبھی مسلم سمدھائے کو دیان سے پڑھئے ان میں بھی کاسٹ سسٹم ہے مسجد کے اندر تو سب ایکتہ دکھائیں گے کہ ہٹو سائیڈ میں یہ خان صاحب ہیں یہ اونچے پدوے کے ہیں تم افغانی ہو ان سے نیچے آوگے تم سیاہ ہو تم سنی ہو وہاں پر بھی کاسٹ سسٹم ڈیولپ ہو گیا تم بہرا سماج کے ہو گرو نانک دیو نے سکھ دھرم کی اسطاپ نہ کی سکھ دھرم میں بھی ایک ایشور باد لیکن اس میں بھی گردوارے کے باہر آتے سے ہی کاسٹ سسٹم تو انڈیا کا کلچر ہے ایسا جس نے اپنے اندر سب کو رچہ بسا لیا اتنا گریٹ کلچر کے اوپر اگر کوئی اپنی بکشپت مانسکتہ کے دوران انگلی اٹھاتا ہے تو اچھا ہے نا سر ان لوگوں سے تو اچھے انگریج تھے ارے کس نے کہا انگریج بڑے دشت آدمی تھے آنے دو انگریج وں کو بھی بتاؤں گا انگریج بڑے ہی دشت آدمی تھے مہا دشت تھے دشت تا کی سیما پار کر چکے تھے رک جاؤ ہاں ٹھیک تو دیکھئیے گا ہمارے پاس سر گوندو فرنس کون تھا گوندو فرنس پرشیان تھا پرشیہ کے لوگ آئیں گے ایران سے آئیں گے تو گوندو فرنس لے کر آئے گا ہاں چلیے تو اب اگر بات کریں تو پرثیان کے بات کون آئے تے کشان آئے تے یہ پرثیان سمیحی ہمارے پاس کون دیکھنے کو ملتے ہیں گوندو فرنس جو کہ اس کا سب سے famous ruler ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور کشان آئے تھے کس قبیلے سے یوچی ٹرائیب جنجاتی سے یوچی قبیلے سے ہوا کرتے تھے کلیر آگے بڑھے تو کشان میں سب سے famous رولر جس نے کہ اس یوچی قبیلے کو ایک جھٹ کیا تھا کہا نہ میں نے کہ یوچی ٹرائیب کو ایک ساتھ لائے بولا کہ ایک تا میں ہی سب کی بھلائی ہے تو یوچی ٹرائیب کو ایک جھٹ کرنے کا کام کیا تھا کجل کڈ فسس نے اور کجل کڈ لے کر آنے کے دوران جو نورث ویسٹ والا ایریا ہے افغانستان والا ایریا ہے وہاں پر کشانوں کو استھاپت کرے گا تو سب سے پہلے کشان کہاں پر نورث ویسٹ والے ایریا میں استھاپت ہوئے تھے کلیر آگے بڑھے ہم کشانوں کو دو راجونشوں کے یعنی دو سکسیسف دیکھتے ہیں کجل کٹفیسس کے بعد بیم کٹفیسس آئے گا اور بیم کٹفیسس کے بعد کنشک آئے گا تو اس کے دو رولر بہت فہمس ہوئے ہیں ایک تو بیم کٹفیسس اور دوسرا کنشک بیم کٹفیسس کیوں فہمس ہوا بیم کٹفیسس اسی لیے فہمس ہوا تھا کہ صاحب ہمارے پاس بیم کٹفیسس نے ہی گولڈ کوئن چلائے تھے سونے کے سکھے لیکن بولو گے سر انڈو گریک نے چلائے تھے تو شد سونے کے سکھے 176 گرین کے ہوگا کرتے تے 176 گرین کے پیوریس گولڈ کوئن بیم کٹفیسس نے ہی ہمارے پاس چلائے تھے پرتیان نہیں بتایا گرو جی بیٹا پرتیان سے کوئی کوشن آتے نہیں ہے اس لئے نہیں بتایا نا ٹھیک تو ہمارے پاس کیا ہوگا راجون کی اس تھاپنا ہاؤس آف چیف دورہ کی گئی تھی اور اس نے لگ بگ 50 عیسوی تک شاشن کیا اور 28 سالوں تک شاشن رہا تھا آگے چلتے ہے پہلا شاشن جو بھارت آئے گا بولا تھا پہلا رولر تھا کڑفیس جو بھارت آئے گا اور جسے کجل کڑفیس کے نام سے بھی جاتا ہے اس نے ہندو کش میں دکشن میں سکھے جاری کہ ہندو کش ماؤنٹین ہندو کش ماؤنٹین یعنی پاکستان و افغانستان ہے نا تو ہندو کش ماؤنٹین والے ایریے میں اس نے اپنے سکھے چلائے اب دیکھئے پاکستان افغانستان والے ایریے میں ہندو کش ماؤنٹین والے ایریے میں اگر کجل کڑفیس سکھے چلا رہا ہے مطلب کہ وہاں سے شکوں کو اور پرتین وں کو اکھاڑ کر فیک دیا دیا گیا ہے تبھی تو کوئی راجہ اپنے سکھے چلائے گا تبھی تو کوئی راجہ اپنے آپ کو پاور فل گھوشت کر پائے گا اگر وہ کشان شکوں کے ادین ہوتے تو اپنے نام کے سکھے نہیں چلا پاتے اگلا تو اسی کے بعد ہندو کش پروت والے ایریے کو پار کر کے کشان ڈائنیسٹی کی استھاپنا کی اور کجل کڑفیسس کا بیٹا ہوا بیم کڑفیسس جسے بیما کڑفیسس بھی کہا جاتا ہے سر UPSC کے لئے کچھ بلکل ہو جائے گی بیٹا بلکل ہو جائے گی گرین کیا ہوتا ہے گرین ہوتا ہے سکھے کا بجن بجن گرین گرین بجن کے لئے ہم اپیوک کرتے ہیں پیوریسٹ کوئن چلائے تھے جس میں 176 گرین کا سکھا تھا جس میں سب سے زیادہ ماترہ سونے کی ہوا کرتی تھی تو اب اگر آگے چلیں تو کجل کڑفیسس کا بیٹا ہوا کڑفیسس سیکنڈ کہا جاتا ہے یا پھر اسی کا نام ہے بیم کڑفیسس اس بیم کڑفیسس نے کیا کیا تھا سروادک سروادک شد سونے کے سکھے چلائے کون تھا بولا کہ سر بیم کڑفیسس تو دیان رکھ نا کجل کڑفیسس تھا جس نے یوچی قبیلے کو ایک ساتھ لا کر آیا تھا ایک جھٹ بولے ایریے پر ادھکار کر لیا اس کے بعد اس کا لڑکا ہوا بیم کڑفیسس جس نے پیوریس گولڈ کوئن چلائے سب سے زیادہ شد سونے کے سکھے چلائے اور پاکستان کے چھتر تک آنا چالو کر دیا لیکن اس کا جو سب سے فیمس شاشک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پرسد راجہ جو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے most important ruler جو دیکھنے کو ملتا ہے کنشک کیوں دیکھنے کو ملتا ہے تھوڑا سا کنشک کے بارے میں جانے تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ سر متھورا تک ہی تو شاشن کیا تھا بولا بلکل متھورا تک شاشن تھا کنشک کا دیان رکھنا کنشک کا شاشن بلکل متھورا تک تھا انڈیا میں تو جادہ نہیں تھا لیکن کنتو پرنتو بندھو کنشک نے اپنا رول اتنا لمبا چوڑا فیل آیا تھا کہ ایران کے ایریے تک پرثیان سکو تک ہراتے ہوئے ایران تک کا ایریہ اپنے انڈر میں کر لیا چین سے لے کر چائنہ سے لے کر اور روم تک ایک سلک روٹ جاتا تھا سلک روٹ ریشم کا مارگ جسے آج چائنہ پھر سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ون روڈ ون بیلٹ پالیسی اور اس سلک روٹ کس کے انڈر میں ہو کر جاتا تھا کنش کے انڈر میں ہو کر تو انٹرنیشنل ٹریڈ پر کنش کا کنٹرول ہوا کرتا تھا سلک روٹ جائے گا ویاپاری جائیں گے تو کئی نہ کئی مال لوگ روم کا کوئی ٹریڈر ہے روم کا ویاپاری ہے روم کا ویاپاری روم کے راجہ سے بولے گا کنش 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 سلک روٹ پر 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 روم روٹ کیا کرے گا کنش اس سے بولے گا بابو که دکت کچھ نہیں ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے روٹ سے کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے دوسری بات یہ بتاؤ کہ پیسہ کتنے ملے گا بولا یہ تو جنتا کی بلائی بلائی رکھو سائیڈ میں پیسہ بتاؤ ہمارے راج سے نکل رہا ہے ٹیکس تو دینا پڑے گا تو انتر راستری لیول پر ٹیکس کہا جاتا ہے بھارت کا انتر راستری شاشک کہا جاتا ہے ہے نا کیا کہتے ہیں پہلا انتر راستری شاشک کہتے ہیں ہے نا اس نے جو عدکار کیا تھا کہا تک کیا تھا بولا سینٹرل ایشیا میں ایران تک یعنی کی آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ پرسیہ پرسیہ کا نام سنا ہے پرنس پرسیہ پرسیہ نام سے ایک مووی بھی آئی تھی تو پرسیہ جو راج کمار تھا وہ پرسیہ کو آج ایران بولتے ہے یعنی ایران تک کے چھتر پر اس کا عدکار تھا اتر میں اگر بولے تو نورت میں ہمارے پاس منگولیہ تک کے ویزن کو اس نے کنٹرول کر رکھا تھا سر سکھوں والا کونس اچھے سے کلیر کر دیجئے سکھوں والا کونس اتنا ہے کہ انڈو گریکس نے انڈیا میں پہلی وار گولڈ کوئن چلائے انڈو گریکس اس کے بعد کشانہ آئیں گے اور کشانہ میں ہمارے پاس بم کٹ فسس ہوگا جس نے گپتاز آئیں گے گپت جو کہ ہائیسٹ گولڈ کوئن چلائیں گے سب سے زیادہ سنکھیا میں سونے کے سکھے چلائیں گے تو یہ ہے بیسک انتر سر مہابارت پہلے ہوئی تھی ہے سندو گاٹی سبتہ بیٹا جی مہابارت ویدی کیج کی ہے اور سندو گاٹی سبتہ اتیاز کی اکورڈنگ کہا جائے تو ویدی کیج سے پہلے کی ہے حالانکہ اتیاز کاروں نے ریسرچ چل رہی ہے تو ساکش الگ الگ مل رہے ہیں تو کئی پروف ایسے ملے ہیں جو کہ مہابارت کال کو سندو گاٹی سبتہ سے بھی پہلے کا ملے ہیں اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو ہمارے پاس دوارکہ سے ملے ہیں وہ سندو گاٹی سبتہ سے بھی پہلے کے پروف ملے ہیں تو ابھی اس ہسٹری کو تھوڑا سا گول مٹول رکھا گیا ہے ٹالم ٹول ٹائپ کا رکھا گیا ہے سر نالندہ وشو ودیالے آئے گا پھر اس میں بلکل نالندہ وشو ودیالے آئے گا تو اگر بات کرے تو یہاں پر ہمارے پاس کون آئے مطورہ مطورہ میں مطورہ سے لے کر اور ایران تک پرتیہ تک اس کا شاشن تھا اس نے دو رازدھانی اپنی استحابیت کی تھی اس کی دو کیپیٹل ہوا کرتی تھی ایک تو مطورہ جس سے یہ سینٹرل ایشیا پر ادھکار کرتا وہ مطلب کہ انڈیا پر مدی بھارت والے ریزن پر کنٹرول رکھتا تھا اور دوسرا ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے پرشپر جسے کہ آج ورطمان میں پیشاور کہا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ دو کنٹرول ہمارے پاس دیکھنے کو ملتی ہے کس کی کنشک کی اور اس پرشپر پیشاور والے ایریے میں کنشک نے ایک آرکیٹیک ڈیولپ کروایا ایک آرٹ ڈیولپ کروایا جسے کہ کہا جاتا ہے گندھار آرٹ کیا کہا جاتا ہے گندھار مورتی کلا یا گندھار اسٹیچو آرٹ ٹھیک اور مطھرہ والے ایریے میں جو ڈیولپ ہوا تھا اسے کہا جاتا ہے مطھرہ مورتی کلا ٹھیک تو یہ دو مورتی کلا کنشک کے ٹائم پر ڈیولپ ہوئے تھے ایک گندھار مورتی کلا اسطاپت ہوا تھا اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوا تھا مطھرہ مورتی کلا کا وکاس ہوا تھا انڈو گریک بھی افغانستان ہو کر ہی آئے تھے ہے نا اور انڈو گریک تو آئے تھے تو وہ آنے کے دوران سکندر کے ٹائم پر ہی آ گئے تھے اور دھیرے دھیرے پاورفل ہوئے انڈیا کے کلچر کو سمجھا اسے اپنایا اور انڈو بے سن تک کشانڈ کی شکتی کا وستار کیا بہت دواستو کلا میں سب سے بڑا یوگدان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بدdhist مورتی کلا کو اس نے اپنایا اسی نے سب سے پہلے راجاؤں کی آکرتی کس کی راجاؤں کی آکرتی سکھ پر بنوائی ہے نا تو راجاؤں کا آٹی فیکٹ راجاؤں کی آکرتی سکھ پر بنوائی ساتھ ساتھ میں کہے تو جو انڈس ویلی سیولی میں اینٹ ختم ہو چکی تھی اس نے اینٹوں کو ریکن سٹرکٹ کروایا یعنی اینٹوں کے بھون کا برکس کے بھونوں کا برکس کے ہاؤس کا نرمان کروایا تو اینٹوں کا پریوگ پھر سے چالو کیا پنہ پرارم کیا اینٹوں کا پریوگ اپنے ساشنکال میں پھر سے چالو کر دیا کنشک نے کیا 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 تھا اس کے دربار میں بھی ایک طریقے سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کنش نے کیول اور کیول آرکیٹیک میں ہی نہیں لٹریچر کو بھی پرموٹ کیا تھا بدھ زم کا بہت بڑا سنرکشک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بدھ اس نے اپنے یہاں پر جیسے چندرگوپ سیکنڈ وکرم اتنے نورتن رکھے تھے اپنے دربار میں نورتن رکھے تھے اس کے علاوہ اگر کہیں تو اکبر نے اپنے چرک ہیں ششرت ہیں ان ویکتیوں کو اس نے کیا تا اپنے دروار میں اپوائنٹ کیا چرک چرک نے کیا کیا چرک سہیتہ بک لکھی جو آئیوروید کی سب سے فیمس بک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نالندہ وشو ویدیالے بلکل نالندہ وشو ویدیالے بھی آئے گا تناو مطلعو رک جاؤ ڈٹو چھوڑا چھوڑا تھم جا تھم جا تو چرک نے کیا چرک سہیتہ کا وکاس کیا اس کے علاوہ ششرت ششرت نے کیا ششرت سہیتہ کا وکاس کیا چرک اور ششرت مہان چکستہ گریٹ فیزیشین اس کے ٹائم پر ہوا کرتے تھے کنش سب سے میوزیم ہے اور اس میوزیم میں کنش کی بی ہیڈیڈ اس ٹیچو ہے تو یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مطلعہ میں سنگ رہال میں کیا ہے کنش کی کیسی بی ہیڈیڈ سر کٹی ہوئی پرتما ہے کٹی مورتی دیکھنے کو ملتی ہے اس ٹائم کی ہے ٹھیک تو ہمارے پاس یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کنش نے پرشپور اور مطلعہ رازدانی کو اس تاپیت کیا اتیاز میں دو کارونوں سے جانا جاتا ہے پہلا کارن جب کنش راج پر بیٹھا تھا 78 AD 78 78 AD میں کنش نے شک ایرہ کی شروعات کی شک سمبت کی شروعات کی ہے نا تو شک سمبت کی شروعات کی بہت دھرم کو سنرکشن دیا clear تو شک سمبت کی شروعات کریں بہت دھرم کو سنرکشن دیں گے اور دوسرا ہمارے پاس کس کا 4th بہت کاؤنسل 4th بہت سنگی تھی کنڈل ون کشمیر میں کنش کے جریعے پریسیڈنٹ کا مطلب ہندی میں گوگل انکل نے راست پتی کر دیا ہے تو وصومتر ادیقش بنے اور اشو گھوش کو کیا بنایا گیا اپاد دیا گیا clear کنش کے بعد ہمارے پاس آگے چلتے ہے تو لگ وقت 230 اسوی تک اس کا رول رہا اس کے راجاؤں کا ونشج وصومتر اشو گھوش چرک ناغار جن ناغار جن جنہیں بھارت کا آئنسٹین کہا جاتا ہے ایسے ودوان تھے ہے نا تو وصومتر اشو گھوش چرک ناغ جن پار سب ہیں ایسے ودوان ہمارے پاس کنش کے دروار میں دیکھنے کو ملتے ہیں آگے چلتے اس کے شاشن دوسری کیپیٹل تو مطورہ بھی بہت فیمس کلچرل پوائنٹ ہوا کرتا تھا سانسکرت کیندر ہوا کرتا تھا ہے نا اور مطورہ اگر بولے تو مطورہ پرٹیکولر کس چیز کے لئے فیمس تھا کارٹن انڈسٹی کے لئے سوطی وست ردو کے لئے بہت فیمس دیکھنے کو ملتا تھا یہ کنش کے ٹائم کی دو مورتی کلائیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ کیا ہے مطورہ آرٹ ہے یہ مطورہ مورتی کلائے کنش کے ٹائم کی اور دوسری اگر کہا جائے تو یہ گندھار آرٹ ہے یہ گندھار مورتی کلائے اور یہ مطورہ مورتی کلائے انتر پرٹیکولر سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ گندھار آرٹ پر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس گریکینز کا پرہاو تھا ایرانیوں کا پرہاو تھا باقاعدہ فینشنگ کے ساتھ بنائی گئی تھی مہاتمہ بدھ کی ایک کپڑے کی ایک سلوٹ اس میں پرابر دکھائی دے رہی ہے ہے نا ایک سلوٹ پرابر دکھائی دے رہی ہے فینشنگ خطرناک بدھ کے بالوں میں جو گھنگرالے بالتے تو ان کے گھنگرالے بالوں میں وہ گھومر بھی پرٹیکولر پرابر طریقے سے دکھائی دی گئی ہے بدھ کو ایک بودھی ستو کے روپ میں ایشور کے روپ میں پردرشت کیا گیا ہے بدھ کے پیچھے ایک اورا دکھایا گیا ہے آبھا منڈل جو آج دیوی دیو 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 دیکھنے کو ملتا ہے نا وہ آبھا منڈل وہ اورا بدھ کے پیچھے دکھا گیا ہے کنشک کے ٹائم پر ڈیولپ ہوا تھا اور اس میں کس سیلیٹی رنگ کے پتھر کا اپیو کیا گیا ہے جبکی مطھرہ مورتی کلا تھوڑی سی رف مورتی کلا ہے کیا ہے رف ہے اس میں وہ فنشنگ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بدھ کے کپڑے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اتنا پر پر نہیں دکھا گیا ہے اور اس میں ریڈ اسٹون کا یوز کیا گیا ہے لال بلوہ پتھر کا پریوگ کیا گیا ہے آپ کو یہ پتا ہے بدھے ایسے ہی تھے بیٹا اتیاسکار تو یہی بولتے کہ ایسے ہی تھے اور اتیاسکار نے اگر سندو گاٹی سبیتہ بولی ہے کہ ویسی تھی اسے مان لیا تو ان کو کہے نہیں چلیے تو یہ ہمارے پاس کنش کا ٹائم پیریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کی ککشہ کو ہم یہی کریں گے سماپت لیکن آج شام کو آج شام کو تین بجے سارے شیروں کو آنا ہے کس میں پریکٹس کلاس میں آنا ہے جسے ہم پریکٹس کرائیں گے مورین ایمپائر کے پارٹ تھرڈ کی ابیمانیو لائف بیچ میں لیکن اس سے پہلے کانسیپٹ کا ریویزن کر کے آنا اور ٹاپک وائز موک ٹیس دے کر آنا جو آپ کو ایمانیو نوٹ بیچ میں ملیں گے اگر کوئی ڈاؤٹ کوئی سمجھے کوئی پرابلم ہوتا آپ اس سپوکن انگلیش کی کلاس جو آپ کے ssb کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیسے وہاں پر ریپریزنٹ کرنا ہے ڈیلی شام کو چھے بجے ابیمانیو بیچ میں چلائی جاری کوئی بھی کمی نہ چھوڑے اس کے ساتھ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر جرور بتانا آپ کو جانکاری کیسی لگی تب تک لیے لیتا ہو ویڈا اور کل ہمارا نیا سیگمنٹ گپتہ ایرہ چالو ہوگا گولڈن ایرہ آف دا انشین انڈیا چلیے تینک یو سو مچ جائی اند جائی بھارت وند ماترم لب یو آل ٹا ٹا بائی بائی سی